السلام علیکم ایبیون کیسے ہیں آپ سب بھی ہو سب ٹھیک ٹھاک ہو گئے میں بھی بلکل ٹھیک اچھا جی چھوٹی چھوٹی سی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ یہ تین دن کا vlog ہے میں نے تین دن کے بعد پوسٹ نہیں چوتھے دن پوسٹ ہوگا ٹھیک ہے اور یہ تین دن کا vlog ہے میں نے نا چھوٹے چھوٹے سے سارے clips جو ہے نا record کی ہیں سب سے پہلے تو نا یہ clip record کیا ہے میں اپنی جو ہے نا جو منتلی services بغیرہ ہوتی ہیں like مطلب waxing وغیرہ eyebrows وغیرہ بلا بلا یہ سب کچھ کروانے آئی تھی تو پھر میں نے کہا شیئر کر دوں آپ before and after کی look before کی look آپ لوگوں نے دیکھ لیا after کی look میں گھر گئی ہوں گھر جا کے پورا دن گزار کے اور end پہ یہ تھکی حالت میں شیئر کر رہی تھی اور میں بعد میں realize کر رہی تھی ویڈیو دیکھنے کے بعد کہ میں نے جو ہے نا before کی حالت میں زیادہ اچھی لگ رہی تھی اور یہاں اتنی hectic ہے اور اتنی services کروانے کے بعد بھی جو ہے نا میری حالت کافی خراب لگ رہی ہے اور پھر جی میں نے یہ چھوٹے چھوٹے clips لیا ہیں different چیزوں کے آپ لوگ ساتھ ساتھ دیکھتے رہے گا آج جو میں نے آپ لوگوں سے ساتھ بات کرنی ہے نا وہ یہ بات کرنی ہے کہ ہم لوگ جیسے مطلب housewife جب مطلب ہماری شادی ہو جاتی ہے یا جتنی housewives ہیں یا جتنی working girls ہیں یا جتنی ladies ہیں یا جو بھی مجھے دیکھ رہا ہے یا boys بھی دیکھ رہے ہیں انکل بھی دیکھ رہے ہیں جو بھی دیکھ رہے ہیں میں صرف چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پر نا time to time جب آپ چیزیں سیکھتے ہونا اس حوالے سے میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنے لگ ہوں کہ جو میں نے اپنی life میں سیکھا ہے یا میری ایک life کی چیز ہے کہ جس چیز پر میں بہت زیادہ عمل کرتی ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ ایک چیز دیکھے کہ آپ اپنے time کو نہ value کرنا سیکھیں اپنا time جو انا waste بالکل بھی نہ کریں میں time to time یہ چیزیں سیکھتی رہی ہوں ابھی آپ یقین مانیں میں نے جب youtube کے حوالے سے ہی بات کرتی ہوں کہ جب میں نے ایک چیز دیکھی کہ یار مجھے رکھنا چاہیے مجھے نہیں کرنا چاہیے کچھ بھی ایسا نہیں آپ نے کرنا آپ نے ہمیشہ اپنے life میں نہ stop نہیں لگانا کبھی بھی اور اپنا time بھی کبھی بھی ضائع نہیں کرنا آپ میں اکثر ایک چیز پڑھتی ہوں اور یہ بہت زیادہ quotation کافی لوگوں نے پڑھی ہوگی کہ آپ کے پاس چھ مہینے ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے اور انہی چھ مہینوں میں آپ progress کر سکتے ہو اور وہی چھ مہینوں میں آپ لوگ روک کے بس کرس کر سکتے ہو ہم لوگ اپنا time ضائع نہ کریں اور time کو utilize کر کے اپنے لئے کوئی تھوڑی سی progress آپ کچھ نہیں کرو گے آپ کے لئے life میں بہت سی progress ہوگی اور ہمیں نا بقتی طور پر اپنی progress سمجھ نہیں آتی کام کرنے سے مطلب ہم سمجھتے ہیں یار ہی چھوٹے چھوٹے کاموں سے ہماری کیا progress ہونی ہے یہ کیا کچھ ہونا ہے کچھ بھی نہیں ہونا ہم لوگ جو ہے نا اہمی لگے ہوئے ہیں کوئی ہمارے لئے progress نہیں ہوگی لیکن وہ چھوٹی چھوٹی سی progress جو ہے نا ہمیں after کچھ time سمجھاتی ہے کہ یار یہ جو ہم نے یہ کام کیا تھا اس نے ہمارے لئے کیا impact چھوڑا ہے اور اس کا کیا impact ہماری life میں آیا ہے اچھا میں نے جو ہے نا یہاں لگایا تھا sheet mask یہ ہے نا میں randomly نا chase up سے لے کے آئی تھی مجھے تقریبا 135 یا 150 کا ملا تھا اور یہ کوئی نا korean sheet mask ہے اور اس کا پتہ کیا scene ہے اس کا scene یہ ہے کہ نا آپ لوگ اس کو لگاؤ لگا کے اتار دو مطلب sheet mask کے reviews تو میں نے کافی زیادہ share کیا ہے کافی لوگوں نے میری sheet mask کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی اور کافی چیزیں دیکھی ہوں گی تو یہ بھی ایک normal sheet mask ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہو کہ یہ ایک ایسا sheet mask ہے جس میں مطلب اچھا اس کی sheet جو ہے نا جو مطلب میں نے face پہ لگائی تھی اگر کسی نے compressed sheet mask کی use کی ہو نا جو منیسو سے ملتے ہیں like sheet mask کا packet ملتا ہے چھوٹے چھوٹے سے packet ہوتے ہیں capsule کی طرح کی packet ہوتے ہیں آپ اس کو کسی بھی چیز میں dip کر کے رکھتے ہو اور وہ پھر compressed مطلب تھوڑا سا وہ dilute ہوتے ہیں اور dilute ہونے کے بعد جو ہے نا اس کو like میں اس کو dip کرتے تھے dispreen میں dip کر کے رکھ دے دیتی چھوٹے چھوٹے سے آپ کو capsule type pockets ملتی ہیں نا بنیوی شاید آپ کو یاد آجائے compressed sheet mask کیا ہوتے ہیں مطلب لوگوں کو by name نے چیز کا پتا ہوتا لیکن ان کو by شکل یاد ہوتی ہے اس وجہ سے میں نے شکل اتنی explain کیا اچھا ان کی quality بھی اچھی ہوتی ہے اس corian sheet mask کی نا paper quality اچھی نہیں تھی مطلب مجھے یہ آپ دیکھ سکتے ہو دیکھتے میں لگ رہا ہے کہ یہ میں نے نہ لگایا ہوئے جیسے نا کوئی وہ آپ کو pink color کی tissues یاد ہیں جو ہم لوگ normally جو بڑے سستے والے tissues ہوتے ہیں یہ بالکل مجھے ویسا feel ہو رہا تھا اور مطلب آپ کو لگایا ہو ابھی یہ ویسا feel ہو رہا ہوگا تو یہ آپ لوگ کہیں سے بھی یہ میرا حالہ randomly available ہوتے ہیں اچھا یار ویسے میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں یہ paper quality اس کی اچھی نہیں تھی یہ لیکن یہ ویسے ایک اچھا sheet mask تھا یعنی جیسا ایک sheet mask کو ہونا چاہیے hydrating, refreshing, full of serum اور اگر آپ لوگوں کی normal skin ہے مطلب آپ کی skin پر کوئی مسئلے نہیں ہوتے اور مطلب irritated نہیں ہو جاتی دانیں نہیں نکلتے تو آپ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا لے سکتے ہو اور آپ لوگ اس طرح کی چیزوں کے ساتھ اپنے face پر experiment کر سکتے ہو لیکن اگر آپ کی skin like ایسی ہے کہ آپ کو دانیں breakouts اور یہ مسئلے ہو جاتے ہیں نا تو آپ لوگ جو ہے وہ نہ لیجے گا اور اچھا پھر میں اپنی time wasting کے بارے میں بات کر رہی تھی میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں کچھ time ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگوں نے اپنا بہت سا time waste کر دیا وہ ہر چیز میں اللہ تعالی کی مرضی ہوتی ہے جو کام آپ نے کرنا ہوتا ہے وہ اللہ تعالی کی will سے ہوتا ہے ہمارا بعض وقت کسی time میں time waste نہیں بھی ہو رہا تھا کسی time میں ضرورت ہوتی ہے انسان کو time waste کرنے کی یار کہ ہمارا اس چیز میں time waste ہونا ہی ہونا ہے مطلب جیسے اب میں آپ کو یوٹیوبنگ کے حوالے سے بات کرتی ہوں کہ میں نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہہ دیجئے گا یہاں پر میں نے جب یوٹیوبنگ سٹارٹ کی تھی تو میرا یوٹیوبنگ کے حوالے سے یہ سین رہا تھا کہ میں ابھی بھی with no progress کام کر رہی ہوں تو مجھے sometimes feel ہوتا ہے کہ یار میں جو ہونا یہ کوئی progress نہیں ہو رہی تو میں جو ہونا اپنا time waste کر رہی ہوں وہ ایک time کے لیے آپ کو time waste تو لگتا ہی لگتا ہے لیکن جیسے جیسے آپ لوگ ترقی کرتے جاتے ہو آپ کو سمجھ آتا ہے کہ یہ time waste ہونا بھی ضروری تھا تو اب آپ میرے اس بات سے یہ مطلب نہ لے لیجئے گا کہ نہیں نہیں آپ ہی نے کہا تھا کہ time waste نہیں کرنا تو پھر اگر ایک کام نہیں ہو رہا تو ہمیں اسے کام میں لگنا ہی نہیں ہے آپ ایک کام کریں ضرور اس کو پوری محنت اور کوشش کے ساتھ کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں جیسے آپ پڑھائی کریں آپ کا پڑھائی کرنا بھی ضروری ہے آپ کو چیزیں بھی کرنا ضروری ہیں آپ کو with open eyes رہنا ضروری ہے میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں time ہم تب ضائع نہیں کرتے جب ہم اپنے دماغ کو پھلا رکھتے ہیں یعنی ہمارے سر میں سو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہ ہم نے پورا ایک schedule بنانا ہے اس کام کو یہ تب کروں گی میں اس کام کو تب کروں گی دن میرا اس طرح شروع ہوگا رات میری ایسے ختم ہوگی اور میں یہ کام کو ایسے کروں گی آپ لوگ میں آپ کو ایک بات بتاؤں ہم اگر اپنا time manage کریں تو ہم اپنا time بڑے اچھے طریقے سے utilize کر سکتے ہیں اور اگر ہمارا time ہی نہیں نینا manage چھوٹی چھوٹی چیزوں میں invest کرتے رہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں سیکھتے رہیں اور یہ زمانہ جو ہے نا بڑا fast جا رہا ہے کیونکہ مطلب آپ لوگ خود بھی دیکھ رہے ہو ایک تو پاکستان میں مطلب آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ آپ کی مہنگائی بہت زیادہ ہو رہی ہے چیزیں بہت زیادہ rates بڑھ رہے ہیں چیزوں کے تو ہمیں چھوٹی چھوٹی اپنی جو ہے نا طور پر کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا کہیں نا کہیں چھوٹے چھوٹے کام کریں اگر آپ لوگوں کو کچھ نہیں آتا آپ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہو آپ لوگ اپنے لیے جو ہے نا سلائی کا کام کر لیں بچوں کو ٹیوشن پڑھا لیں اس طرح کی چھوٹی چھوٹے آپ لوگ جو ہے نا اپنی لائف کی بہتری کے لیے کام کر سکتے ہو اور بیٹھنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا کوشش کر کے دیکھ لیں کوشش کوشش کرنا آپ کا کام ہے باقی اللہ تعالی جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے لیے رستے بناتے ہیں کوشش صرف آپ کا کام ہے مطلب آپ یہ نہ کہیں کہ ہم نے کوشش ہی نہیں کی مطلب کبھی زندگی میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یار نہیں نہیں ہم نے اس چیز کے لیے کوشش نہیں کی ٹائم گزرنے کے بعد ہم کہیں یار ہم لوگ بھلا تب یہ کر لیتے نا تو تب ایسے ہو جاتا مطلب ٹائم تو گزر گیا اب آپ کو سوچنے کا کیا فائدہ اب آپ کو سوچنا چاہیے کہ اب آپ کو کرنا چاہیے کیا کرنا ہے اور ہماری ویسے ایک سب سے بڑی بات یہ ہے ہم نہ چیزیں کرنے سے گھبراتے ہیں ڈرتے ہیں کام کرنے سے ڈرتے ہیں پتہ نہیں کیوں یار ہم لوگ کام کرنے سے ڈرتے ہیں چیزیں کرنے سے ڈرتے ہیں اب دیکھیں مطلب ایک چیز نہیں ہو رہی آپ کی لائف میں تو آپ ڈی موٹیویٹ کیوں ہو رہے ہو مطلب کس کیا وجہ ہے مطلب آپ کرنا نہیں چاہتے اگر کرنا نہیں چاہتے تو چھوڑ دیں اور اگر کرنا چاہتے ہو تو پھر ڈی موٹیویٹ بھی نہ ہوں دل بھی نہ چھوڑیں دل کو بڑا رکھیں دل بڑا کرنا نہ بڑا ضروری ہوتا ہے یہ زندگی گزارنے کے لیے جو بہترین چیز ہے نا وہ آپ کا یہ ہے کہ آپ نے دل بڑا کر کے زندگی گزارنے نہیں تو زندگی گزارنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ اپنا دل نہیں بڑا کرتے چھوٹے چھوٹے دل کے ساتھ زندگی نہیں گزارتی اور جی دیکھتے دیکھتے اچھا میں نے آج ماشاءاللہ سے دو کھانے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے کیونکہ دو دن تین دن کا ولوگ تھا تو پھر اس میں دو تین چیزیں مکس ہوتی رہی ہیں کیونکہ آپ روز روز کے ولوگ دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو پوری روٹین ملتی ہے کہ اب میں نے کھایا اب میں نے بیٹھی تو اس میں میں نے جو اچھے کام کیا تھا 願ا وہ سارے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ میں نے دو جو کھانے من Absبت وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے اب میں نے جو ہے ساری اپنا کپڑے شپڑے سارے سیٹ کر رہی ہوں اور یہ ساری کافی چیزیں میں نے شیئر کیا ہے آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی بچوں کے حوالے سے کافی چیزیں ان شیئر کیا ہے اچھا ویسے آپ لوگوں کو ایک بعد میں مطلب پوچھرا چاہوں گی کافی زیادہ لوگ مجھے ساتھ ساتھ سبسکرائب کر رہے ہیں کچھ آج نئے لوگ بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو لازمی مجھے سبسکرائب کیجئے گا اور مجھے آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگ کس طرح ٹائپ کا کانٹینٹ دیکھنا چاہتے ہو بیوٹی ریلیٹڈ کانٹینٹ دیکھنا چاہتے ہو یا بلوگز دیکھنا چاہتے ہو مطلب میں ایک پور ٹائپ نا کریئٹ کرنا چاہی ہوں آپ لوگوں کے لیے اور آپ نے اس کا آنسر مجھے کرنا ہے کومنٹ سیکشن میں لازمی اور یا میری ویڈیوز کو آپ لوگ زیادہ لائک کیا کرو اکثر ویوز ہوتے ہیں لیکن لوگوں نے لائک نہیں کیا ہوتا تو آپ لوگ لائک کرو گے نا تو میری ویڈیوز کی جو ہے رینکنگ بھی تھوڑی اچھی ہو جائے گی چلو آپ دیکھتے تو تھوڑا اس سے مجھے بھی فائدہ ہو جائے گا کہ میری ویڈیوز کی رینکنگ اچھی ہو رہی ہے تو لازمی جو ہے نا میری ویڈیو کو آپ لوگ لائک شیک کر دیا کرو اور سبسکرائب بھی کر دیا کرو اور کومنٹس بھی کر دیا کرو اچھا جی اچھا ٹائم کے حوالے سے نا میں آپ لوگوں کو ایک بڑی مزے کی کا حوض سناتی میری اکثر امی کہا کرتی تھی اور مجھے یہ بناتے ہوئے نا ویڈیو یاد آگئے امی کی بات تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں اگر آپ کو بھی اس طرح کی کوئی مزے مدکی کا حافتیں چیزیں یاد ہیں تو آپ لوگ بھی میرے ساتھ شیئر کیجئے گا میری امی ایک سرکاہ کرتی تھی کہ نا اب پچتاوے کیا ہوت جب چیڑیا چک گئی کھیت اور ہم کہتے تھے یہ کیا بات ہوئی اور واقعی یہ بات ہے کہ کھیت تو آپ نے چننا تھا فصل تو آپ نے کاٹنی تھی لیکن آپ نے دھیانے نہیں دیا اور اب پچتانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں کہ یار میں نے دھیان نہیں دیا مجھے کھیت کاٹنا چاہیے تھا مجھے کام کرنا چاہیے تھا یہ کرنا چاہیے تھا وہ کرنا چاہیے تھا تو فائدہ تو کوئی بھی نہیں آپ پچتانے کا تو آپ کا کیا اس کا نام ہے پچتانے کا کوئی فائدہ نہیں چیڑیا نے کھیت چگلی آئی ہے یعنی چیڑیا اپنے کام کی وجہ سے جو ہے نا اس نے بڑا کام کر دیا اور آپ جو ہے نا اپنے سست رہنے کے وجہ سے پچتاوے میں چلے گئے تو سست نہ رہیں ٹائم ضائع نہ کریں بڑے بڑے کام کریں کیونکہ اب زمانہ بڑا فاسٹ ہے اور ٹائم ہوتھ شاٹ ہے آدھی زندگیاں تو ہم لوگوں نے گزار لی ہیں اور آدھی ہماری رہ گئی ہیں تو میرا خیال ہے کیوں نہ ہم اپنی ان آدھی زندگیوں کو فروٹفل بنائیں اور کوئی کام کریں کسی اچھی چیز کے تاکہ بعد میں ہمارے جو بچے ہیں نا وہ ہم پر پراؤڈ کریں ہمیں فالو کریں کیونکہ ہمارے بچوں نے ہی ہم سے سیکھنا ہے کہ یہ کام کس طرح ہمارے ماں باپ نہیں کیا تھا اور یہ کام کیسے کیا تھا چاہیے میں نا میرے ہزبنڈ کے علماری کھولی تھی تو میرے اپنے سر پر ہاتھ مارا رہا تھا تو یہ دیکھیں میں نا علماری میں سے کیا کیا نکال لے مطلب مرشالہ تھی جب بھی آتے ہیں نا انہوں نے یہی کام کرنا ہوتا ہے کہ علماریوں میں کپڑے نا پہن پہن گے نا جب ہماریوں میں پھینکتے جائیں گے اور میں نے ہمیشہ اسی طرح کھب کھب کہ کپڑے باہر نکال لے ہوتے ہیں کہ یہ کپڑے کیوں تریکیے سے نہیں رکھتے ہیں اچھا یہ دیکھیں اب یہ ٹراؤزر شرٹ ہے یہ نماز پڑھنے کے لیے وہ پہنتے ہیں اور پھر کوئی انہوں نے پہنٹ پہن نہیں ہوتی ہے ایمین گلی میں جانے کے لیے کوئی انہوں نے پہنٹ پہن نہیں ہوتی ہے اپنے دوست پال جانے کے لیے کوئی پہنٹوں نے پہنے ہوتی ہے کام بجانے کے لیے اور اسی طرح چھوٹی 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 چھوٹے ٹکروں میں انہوں نے چیزیں رکھی ہوتی ہیں اور میں جو ہونا پھر جب علمانییں کھولتی ہیں مجھے گسہ آتا ہے کیونکہ میری عادت ہے بڑی سپیکنس پینڈ کہ بلکل چیزیں بلکل ترتیب سے ہونے چاہیے اور جی موسٹرائزر میں نے آپ لوگوں کو لے دیا alert موسٹرائزر لازمی لگا لیا کریں ٹائم ٹو ٹائم کیونکہ پھر ہماری سکین ایجنگ کی طرف سلو پروسس کرتی ہے جب آپ موسٹرائز کرتے ہیں فیس کو تو پھر ایجنگ نہیں ازنی جلدی آتی ہے آپ کی فیس پہ آئے ہوں پھر آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی جی دیس کو ویڈیو پسند آئی ہے لائکی جگہ شیخ کی جگہ فیڈیو تک لیے اللہ حافظ